کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا شریر خود میں ایک کرشمہ ہے اور کیا ہو اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے شریر میں ایک دیش کی آرمی میں موجود سینکوں سے زیادہ سینک تینات ہیں ویسے یہ سننے میں جتنا مشکل اور کمپلیکس لگ رہا ہے سمجھنے میں اس سے زیادہ آسان ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں وہاں آرام سے بیٹھ یا لیٹ کے یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کے شریر میں پورا کا پورا ملٹری زون موجود ہے جہاں گارڈز، سولجرز، آئی ٹی یعنی انٹیلیجنس ٹیم، بیک اپ ٹیم، ویپن فیکٹری اور کمیونکیٹرز موجود رہتے ہیں جن کا مقصد صرف آپ کو پروٹیکٹ یعنی آپ کی سرکشہ کرنا ہوتا ہے اور اسی چیز کو کلیکٹیو لی ایمیون سسٹم یعنی روک پرتی رکشہ پرنالی کہا جاتا ہے آپ کے شریر کے اندر جب کوئی باہری ایجنٹ جیسے بیکٹیریا، وائرس، فنجائی یا کچھ بھی جو باڈی کے لیے فارنر ہو وہ گھستا ہے تب آپ کا ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پورے پاور کے ساتھ ایکشن لینا سٹارٹ کر دیتا ہے اسے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جب ایک بچھر آپ کے شریر پر آ کر آپ کا خون چوسنا سٹارٹ کرتا ہے اس وقت وہ کیمیکل ٹرینسور بھی کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا شریر ریسپونس میں ریڈ لام یعنی لال دانے دار پورشن چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے خجلی اور ایریٹیشن بھی ہوتی ہے مگر کیا آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کری کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے یہ اپنے میں اس بات کا سگنل ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم آکٹیو ہے اور آپ پوری طریقے سے پروٹیکٹڈ ہیں بٹ اگر یہ لامپ نہ بنے تو یا پھر آپ کے پاس ایریٹیشن یا خجلی جیسے کوئی بھی سگنل نہ ہو اس کا مطلب آپ کا ایمیون سسٹم آکٹیو نہیں ہے مگر چندہ کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ بہت نومنل اور ریئر کیسز میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب ایمیون سسٹم آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے بٹ ہمارے باڈی میں ایمیون سسٹم کا صرف اتنا ہی کام نہیں رہتا ہے جو کام ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو ایلنیس، ڈیزیز، اتھوہ ان پرکار کے انفیکشن سے بچائے جیسا کی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایمیون سسٹم ایک پورا کا پورا ملٹری زون ہے تو ہمارے شریر میں کئی سارے سینک یعنی سولجرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان فارنر باڈیز اور ایجنٹ سے لڑنے کے لیے اگر ہمارے باڈی کا یہ ایمیون سسٹم صحیح سے کام نہ کرے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ریزلٹس کتنے خراب ہو سکتے ہیں یعنی اگر سے آپ کا ہاتھ بلیڈ سے بھی کٹ جائے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ بلیڈ سے کٹنے کے بعد کئی سارے بیکٹیریا آپ کے ہاتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت بھی ایمیون سسٹم اپنے سینکوں کو آگے بھیج کر ان سے لڑ کر آپ کو بچائے رکھتا ہے تو آپ کو سوچ کے حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ایمیون سسٹم آپ کے شریر کا کتنا ایمپورٹنٹ حصہ ہے اب ایمیون سسٹم کو اور زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کھلاڑی یعنی لیوکو سائٹس کی طرف لیوکو سائٹس ہمارے بلڈ سٹریم میں ہمیشہ تینات رہتا ہے اور یہ ایک پہرے دار کی طرح کام کرتا ہے پہرے دار اس لیے کیونکہ یہ لگاتار 24x7 ہمارے باڈی میں اور بلڈ سٹریم میں جا کے صرف یہ چیک کرتا ہے کہ یہاں کوئی ایکسٹرنل باڈیز یا فورن مٹیریلز یا انزائمز تو نہیں پریزنٹ ہیں یعنی باہر سے کوئی اور ہمارے باڈی میں انٹر تو نہیں کر چکا ہے جو ہمارے باڈی کو خطرہ پہنچانا چاہتا ہو یہ اماؤنٹ میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ہمارے ایک مائکرو لیٹر آف بلڈ میں گیارہ ہزار لیوکو سائٹ کے سینک موجود رہتے ہیں جن کا کام صرف دوسری فورن باڈیز کو انسپیکٹ اور ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر ان لیوکو سائٹس کو سٹریمنگ کے تھرہو کوئی ایسی باڈی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے جو اوید روپ سے آپ کے شریر میں گھوسائی ہے تو اس چیز کی انفرمیشن فورن کمیونکیٹرز کے پاس پہنچائے جاتی ہے کہ وہ فورن ہیڈ آفیس میں جا کے انفرم کریں ٹیکنیکل ٹرمز میں اس پرتکریہ کو ایمیون رسپونس بھی کہا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ہر بار الگ الگ طرح کے فورن ایجنٹس یا انزائیم گھوستے ہیں تو کون انزائیم گھوسا ہے اور اس کی طاقت کتی ہے اس حساب سے ہی ہی ہیڈ آفیس اپنی آرمی چھوڑتا ہے اسی لئے الگ الگ طرح کے اور الگ الگ رینگ کی سینہ ہمیشہ ہمارے ایمیون سسٹم میں تینات رہتی ہے باہری انزائیم یا فورن ایجنٹ کتنا خطرناک ہے اس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سینک کو بھیجا جانا چاہیے چاہے وہ وائرس ہوں فنجائی یا پھر بیکٹیریاز یہ سینک اس انفیکٹیٹ سائٹ میں جا کے وہاں کے فورن باڈیز یا ایجنٹس کو مار ڈالتے ہیں جو آپ کے شریر میں باہر سے گھسایا تھا یہ کسی ایکشن فلم کے سینیمیٹک تھرلر سے کم نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا ہو سکتا ہے چلیے اب ہم ایک کیس لیتے ہیں جس میں ایک وائرس آپ کے باڈی میں باہر سے انٹر کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے فرض کریے کہ آپ کو کچھ لینا ہے اور آپ گروسری سٹور میں گئے آپ ایک لائن میں کھڑے تھے بیقتی کو کف اور سنیز تھا جس کے چھیکتے ہی آپ کے باڈی نے وہ وارٹر ڈروپلٹس کے چھوٹے چھوٹے مولیکلر ویس پہ ڈیوائیڈڈ پارٹیکلز کو اپنے باڈی کے اندر لے لیا نہ جانتے ہوئے جس میں کئی سارے وائرس تھے تو یہاں پہ ایک وائرس آپ کے فیفڑے میں گیا کیونکہ جب آپ بریت کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹریکیہ کا استعمال کرتے ہیں جو لنگ سے کنیکٹیڈ یعنی آپ کے فیفڑوں سے کنیکٹیڈ رہتی ہے اب جب یہ وائرس آپ کے لنگز پہ جا کے چھپکا اور لینڈ کیا تو اس نے اپنے ڈی ای نے کو آپ کے باڈی میں چھوڑ کر اپنے آپ کو ملٹیپلائے کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں سے کہانی ہوتی ہے شروع یہاں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک جیوت پرادی سیل سے بنا ہے چاہے وہ سنگل سیلٹ بیکٹیریہ ہو یا پھر دنیا کا سب سے بڑا میمل یعنی کی بلو ویل ان سب کے بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں سیل اور کھرمو سیل آپ کے باڈی میں موجود ہیں ان فیکٹ آپ کی پوری باڈی سیلز کے چھوٹے ڈنومینیٹڈ فارم سے مل کر ہی بنی ہے سائنٹسٹ کی مانے تو ہماری باڈی ایوریج پہ 32.7 ٹریلین سیلز سے مل کر بنی ہے جو کی اپنے آپ میں ایک جیتا جاکتا جوبہ ہے اور ہر ایک سیل میں ایک ایسا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنا ہوا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بات تو ہو گئی ہمارے باڈی کے بلوڈنگ بلوکس یعنی سیلز کی لیکن یہ سیلز ایک سیل ممبرین سے کھرے رہتے ہیں سیل ممبرین میں ہر طریقے کے سیکیورٹی میزرز کا خیال رکھا گیا ہے یہ سیل ممبرین کے اندر ہر ایک چیز کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے جس میں رائیبوسوم مائٹوکونڈریہ گولجی اپریٹس جیسے الگ الگ کارے کرتا موجود رہتے ہیں سیل ممبرین کے اندر آنے اور جانے والی چیز نردھارت رہتی ہے یعنی یہ تیہ کرتا ہے کہ کس چیز کو اندر اور کس چیز کو باہر جانا ہے جیسے پانی S2O یہ اندر آنے کی چیز ہے CO2 یہ باہر جانے کی چیز ہے اسی طریقے سے Oxygen that is O2 یہ بھی اندر آنے کی چیز ہے یہ ایک طریقے کی Automatic سرکشہ پرنالی ہوتی ہے جس میں یہ انٹریز کو کنٹرول کرتا ہے بٹ جب ایک وائرس آپ کے فیفڑے میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی چالاکی سے جو ہمارا سیل ممبرین تھا اور انٹری اور ایکزٹ کو کنٹرول کرتا تھا وہ کسی کا روپ لے کر یعنی اپنی چالاکی سے H2O میں کھس کے یا O2 کے مولیکیول کے ساتھ جڑ کر ہمارے سیل ممبرین کو چکمہ دیتا ہے اور اندر چلا آتا ہے لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا سیل ممبرین چالاک ہوتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ایریا میں کوئی وائرس آ گیا ہے گسپیٹیے کی اندیشہ ہوتے ہی انٹرنل سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کے پاورفول انزائیمز آ کر اس گسپیٹیے یعنی کی وائرس سے لڑتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں اس کے بعد انزائیمز اپنے ایریا کے باہر اس کو دکھا کے بولتے ہیں کہ یہ ایک وائرس ہے اور یہ ہمارے ایریا میں گھوسایا ہے سب لوگ چوکرنے رہنا آس پڑوس کے انزائیمز اور سیل ممبرینز بھی بنانے لگتے ہیں اب یہ وائرس باؤنڈ انٹی باڈیز کیا ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہیں جو وائرس کے ساتھ لڑتی ہیں اور انہیں ختم کرنے میں ساہی اتا کرتی ہیں مین رول یہی نباتی ہیں تو وائرس باؤنڈ انٹی باڈیز بننے کی شروعات نیوکلیس سے ہوتی ہے اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سیل ممبرین کے اندر نیوکلیس رائیبو سوم گولجی اپریٹرز مائٹو کونڈریا جیسی کئی ساری فیکٹریز پائی جاتی ہیں اور اس پروسس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نیوکلیس سے آپ کے سیل ممبرین کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر ڈی ای ای سٹور رہتا ہے ڈی ای 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 ایک طریقے سے لائبریری کا سنکلن ہے جس میں کئی ہزار کروڑ کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر ہی دوسرے سیل کے کارکرتہ اپنا کام روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں ڈی ای 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 ایک طریقے سے گائیڈ بک کا کام کرتا ہے اور یہ دوسرے سیل ممبرین کے کارکرتہ کو بتانتا ہے کہ اگر سے آپ کے شریر میں کوئی وائرس آ جائے تو اس کی انٹی بوڈیز کیسے تیار کری جا سکتی ہیں اب نیوگلیس کے اندر ایک انزائیم ڈی ای 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 نی کو پڑھ کر اپنا ڈی ایٹا پرنٹ کر لیتا ہے جو اس کو ایک وائرس باؤنڈ انٹی بوڈی بنانے کی لیے ضرورت پڑھتی ہے اس کو ہم میسینجر آر این اے بھی کہتے ہیں پھر انزائیم یہ میسینجر آر این اے پرنٹنگ کوپی کو لے کر پہنچتا ہے رائیبو سوم فیکٹری میں اب اس میسینجر آر این اے والے پرنٹنگ کوٹ کو پڑھ کر رائیبو سوم فیکٹری کے اندر پروسس انیشیئٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ وائرس باؤنڈ انٹی بوڈیز کا جنم ہوتا ہے اور ان کو بنایا جاتا ہے یہ بہت ساری تعداد میں بنتے ہیں اس فیکٹری سے نکل کر فوراں ان کو گول جی اپریٹرس والی فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو فائنل ٹچ ملتا ہے اور ان کے اوپر میکسیمم انسپیکشن پروسسس پرفارم ہو چکے ہوتے ہیں یہ وائرس باؤنڈ انٹی بوڈیز اب پوری طریقے سے تیار ہیں میدان جنگ میں اترنے کے لیے اور دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارا دشمن ان سارے پروسس ہونے کی طاقت آتی کہاں سے ہے well اس کا آنسر ہے میٹوکونڈریہ میٹوکونڈریہ کو ہم پاور ہاؤس آف دا سیل بھی بولتے ہیں اور یہی سے وہ ساری اورجہ بنتی ہے جو ہمارے ان سارے پروسسس کو انیشیٹ اور فائنلائز کرنے کی شکتی دیتی ہے اس کے ترند بعد وائرس باؤنڈ انٹی باڈیز اپنی جگہ پہ جاتی ہیں وائرس سے لڑتی ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کر مار ڈالتی ہیں مگر کیا ہو اگر آپ کا ایمیون سسٹم صحیح سے کام نہ کر پائے یا پھر اس کے اندر وائرس باؤنڈ انٹی باڈیز بنانے کی شمتہ ہی نہ ہو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ گمزور ہو جائے اور اس کے اندر وائرس سے لڑنے کی اور اس کو باہر بگانے کی شمتہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں روک پرتی روڈک شمتہ کا کم ہو جانا بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ اور ہیلڈی رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر سے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے تو آپ کے شریر میں گھسنے والی کوئی بھی فورن باڈی یا انزائم آپ کا بال بھی نہیں باغا کر سکتے ہیں ایمیون سسٹم کو سٹرونگ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے اور سٹرونگ بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ہری سبزیاں کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں پرچول ماترہ میں وائٹمین کیلشیم کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے سیل میں بننے والی اوڑجہ اور اس کے پروسس کو صحیح سے انیشیئٹ ہونے میں فائدمند یعنی کی لابدائک ہوتے ہیں سموکی یا کسی بھی طریقے کا تمباقو سیون بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وائرس آپ کے باڈی میں انٹر ہوا ہے وہ آپ کا دوست ہے اور اس طریقے سے ایمیون سسٹم میں وہ آسانی سے انٹر ہو جاتے ہیں تیسری چیز ہے ایڈکویٹ سلیپ یعنی پرچول ماترہ میں سونا ہر دن ساتھ سے آٹھ گھنڈے کی نید کافی ہے ایک اچھے ایمیون سسٹم کو چوتھی لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ایکسرسائز یا پھر یوگا یا میڈیٹیشن آپ کچھ بھی کریں لیکن زیادہ سے زیادہ اکسیجن اپنے باڈی میں صبح کے وقت لینے کی کوشش کریں اور ایکسرسائز پر بھی دھیان دیں اس سے آپ کا ایمیون سسٹم اپنے آپ کو جگاتا ہے اور دوسرے وائرس یا فورین مٹیریل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے پانچمہ پوائنٹ ہے سٹریس نہ لینا یعنی جتنا کم ٹینشن لے سکیں اتر زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ انڈائریکٹلی آپ کے ایمیون سسٹم کو کمزور بناتا ہے ویسے تو آپ کو یوٹیوب پہ کئی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں کیسے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ اور ایکٹیو بنایا جائے ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں مگر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کہ زیادہ ٹائم دیں تا کی آپ اچھی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں کیونکہ اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو آنے والے ٹائم پہ ملتی رہیں گی تھانکس فور وچ انگ